محمد مہین قادری اندورس ایم پی سنویوں نے ایک پوشٹ بھیجا جس میں یہ کہا کہ ایک غیر مقلد نے یہ پوشٹ میرے پاس بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چاہے قرآنی آیت ہو یا غیر قرآنی سب ناجائز ہے حوالہ مصنف ان نے بھی شہبہ کا دیا ہے حدیث نمبر تیس ہزار آٹھ سو چودہ اس کا جواب ان آیت فرما دے یہ راوی کا قول نقل کیا ہے اس میں مصنف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے کیونکہ کانو یک رہونا کا لفظ ہے قالہ قالہ رسول اللہ نہیں ہے یہاں پر راوی کا قول اور ان کی ذاتی رائے نقل کی گئی ہے جس میں بہت سارے احتمالات ہیں اور رہن سی بات ہے کہ دعا تعویز شرک بھی ہے دعا تعویز حرام بھی ہے دعا تعویز مقرو بھی ہے دعا تعویز ناجائز اور دعا تعویز جائز بھی ہے تو اس طرح سے جو ہے تو ایک جملہ وہ بھی کسی راوی کی ذاتی رائے وہ حدیث شریف کے خلاف ہو جائے یہ غیر مقلد وہابیوں ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ان کے نفس کے مطابق اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو گیا تو وہ اس کو لے لیتے ہیں اگر سرکار کے خلاف اللہ رسول کے خلاف کسی راوی کا قول ہو گیا اتفاقاً تو وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن عبدالبہاب نزدی اور اسماعیل دہلیوی کی تقلید کر لی ہے تو اب ان تینوں کے جو موافق ہوگا قول اسی کو لئیں گے وہ چاہے کسی کو بھی قول ہو ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ قرآن حدیث میں کیا ہے یہاں پر میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان خبیصوں کے دل میں کس قدر خباست پھری ہوئی ہے اور یہ کس قدر جو ہے تو بدعقیدی اور بدمذہبی گمراہیت اور کفر میں کس قدر خصے ہوئے ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیقی نہیں ہوتی ہے اور بس اپنے نفس کے مطابق جملہ ہونا چاہیے بخاری شریف جلد و دوم صفحہ نمبر 854 پر ہے کہ حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد کے لئے دعا تعویز کرائیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر صاف صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم دعا تعویز کرائیں اب اس جاہل سے پوچھو غیر مقلد و حابی جہنم کے کتے سے کہ کیا تیرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف کسی راوی کی ذاتی رائے متبر ہو جائے گی اور پھر اس میں بھی وہ ذاتی رائے بھی متعلقن نہیں ہے بلکہ مجمل ہے پھر یہ کہ تُو شرک مانتا ہے وہ مقروع کہہ رہے ہیں تو تُو شرک جب مانتا ہے اور وہ مقروع کہہ رہے ہیں تو تیرے مطابق تب بھی نہ ہو اور ان کا قول بھی تیرے سراب ہوا کہ کیوں گو مقروع تنظیحی بھی ہوتا ہے جہاں کونسا مقروع مراد ہے اس کی بھی تجھے تفصیل بیان کرنی پڑے گی پھر یہ کہ کسی راوی کا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترضیح دی جائے گی اور راوی کے قول کو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو وہاویوں سے نہ ہو پائیں گی اور نہ کبھی وہ جواب دے سکتے ہیں اور دوسری حدیث شریعہ بھی کہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد دکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دعا تعویش کراؤ اسے نظر بدلت گئی ہے یہ حدیث شریعہ بھی بخاری شریعہ دلدودوم صفحہ نمبر آٹھ سو چوبن پہ موجود ہے آپ سنیے مسلم شریعہ کی ایک حدیث اس حدیث سے فیصلہ ہو جائے گا ان تمام اقوال کا جو وہابیہ دعا تعویش کے بارے میں پیش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سک دعا تعویش سے منع بھی فرمایا ہے اب بے سک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو تعویش جھاڑ پھونک اور دعا تعویش کی اجازت بھی دی ہے اب اس میں کیا راز ہے کہ سرکار نے کیوں منع فرمایا اور کیوں جائز کہا یعنی سرکار نے منع بھی فرمایا جائز بھی کہا تو اس کی کیا بتے ہیں تو اس حدیث شریعہ نے فیصلہ کر دیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے خلاف وہابی فیصلہ تو کیا اگر ناک رگڑ کے مر کے سکر مطبع زنگا ہو جائے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور سنیے وہ حدیث شریف مسلم شریف جلد و دوم صفحہ نمبر 224 اور یہی حدیث مسلم کے حوالے سے مستاز شریف صفحہ نمبر 388 پر بھی ہے حضرت عوف بن مالک اسجی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھار پھونک کرتے تھے اسلام لانے کے بعد ہم نے آج رکھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منطروں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں یعنی جو زمانے جاہلیت میں ہم لوگ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے منطر مجھے سناو ان منطروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شیر کرنا ہو اس حدیث شریف نے صاف فیصلہ فرما دیا کہ جھار پھونک شرک بھی ہے دعا تعویر شرک بھی ہے اور دعا تعویر جائز بھی ہے سرکار نے خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ جو جھار پھونک دعا تعویر شرکیا منطر پر مستمیل ہوں وہ شرک ہیں اور جو جائز منطر پر اور جائز جو ہے تو دعاوں اور جائز چیزوں پر مستمیل ہوں وہ جائز ہیں عدب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مطلب بیان کر دیا کہ جن حدیثوں میں ناجائز یا شرک کہا گیا ہے اس سے مراد وہ زمانے جاہلیت کے منتر ہیں یا قرآن و حدیث ہی سے کوئی ناجائز طریقے سے دعا تابع کرے مثلا قرآن سے فال نکالنا ناجائز ہے اب اگر کوئی قرآن سے فال نکالے تو جاہزی بات سے ناجائز رہے گا وہ یہ کہے کہ ہم قرآن سے نکال رہے ہیں تو قرآن سے بے شک پائدہ حاصل کیا جائے گا مگر جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے اگر کوئی قرآن کو استعمال کرے حدیث کو استعمال کرے بھی جائز رہے گا خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف سے جو مسلم شریف کو انہیں پیش کیا صاحب ظاہر ہے کہ جو دعا تابع جائز طریقے سے ہو وہ جائز ہے اور جو ناجائز طریقے سے ہو وہ ناجائز ہے اور اگر اس میں شرکیاں کفریہ منتر وغیرہ ہیں شرکیاں کفریہ مضامین پر مستمیل ہے تو وہ شرک اور کفر بھی ہو سکتا ہے اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت اللہ علیہ وسلم صحیح عبداللک مہدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی اسمائے جن و سیاتین نباشت وہ ازمعانی آن کفر العظم نعایت فلہذا گفتان کی آن سے معانی او معلوم نباشت روکیہ با آن نتوا کرد مگر آن کی بنقل صحیح اشار عامدہ باشت یعنی منطر میں جن و سیاتین کے نام نہ ہو یعنی ان سے مدد نہ مانگی جائے اور اس منطر کے معانی سے کفر العظم ناتا ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرض نہیں مطلب یہ ہوا کہ جو جائز طریقے سے دعا تابید جائز ہے نا جائز طریقے سے نا جائز ہے ترکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اس کی سرات فرما دی تو آپ وہابی کچھ بھی کہیں اس سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں اور وہابیہ سے آپ کہیے کہ تمہاری کتابوں میں جو کفر اور اعتداد کلے مقولوں کی طرح بھرے پڑھے ہیں پہلے اپنے کفر سے توبہ کرو اور اس کے بعد دعا تابید پر فتوہ دینا دعا تابید اگر ناجائز ہوتا دعا تابید اگر ناجائز ہوتا تب بھی تم کافر ہو اور جائز ہو تب بھی تم کافر ہو تو تم بلا وجہ اسی چیز کے پیچھے پڑھے ہو تم کو تو چاہیے کہ پہلے تم اپنے کفریات اور اعتداد سے توبہ کر کے سنی صحیح العقیدہ بن کے اسلام میں داخل ہو اس کے بعد کوئی بات پوچھو مسئلہ پوچھو تو بتایا جائے یہ عزیب بات ہے کہ جہنم کے کتے بنے بیٹھے ہو جائز ناجائز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تمہارے دھرم میں تو اللہ اور اللہ رسول اور اللہ والوں کی تعظیم ہی شرک ہے جبکہ قرآن و حدیث میں اللہ والوں کی تعریف کی گئے تم اس کو شرک کہتے ہو تو تمہارے ہاتھ تو شرک سے نیچے کوئی فتوہ ہے نہیں آلہ حضرت امام حلی سنت علی رامہ فرماتے ہیں شرک چہرے جسم تعظیم رسول اس گرے مذہب پر لانت کی دی